حضرت انس بن مالک حضور کے خادم تھے امہ نے دے دیا تھا حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں میں دس سال مدینے میں حضور کی نوکری کرتا رہا تو قریب سے دیکھا تھا نا سارا کچھ بہت ساری حدیث ان سے مر بھی ہیں بڑی چیزوں کو دیکھا تھا تو ہم سیانے ہو گئے باتیں سمجھ گئے قریب رہنے والے لوگ تو قربان پچانن والے ہیں تو گل جان گئے گل کھول دے نہیں تو قریب پہنچ گئے تھے نا تو سمجھ آگئی تھی بات کی تو ترمیزی میں موجود ہے ایک دن حضور سے پوچھتے یا رسول اللہ قیامت والے دن آپ کو کہاں تلاش کروں یعنی حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضور میں نہ قیامت والے دن بھئی بات تو یہ نہ کہ عمال ٹھیک کیا جائے معاملات پر توجہ دی جائے عبادات کا خیال کیا جائے جو ہمارے ذمہیں ڈیوٹیاں ہیں وہ پوری کی جائیں تو وہ کہتے ہیں حضور وہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ تو عمال ٹھیک کر مجھے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے کہاں ڈھونڈوں تو حضور فرمانے لگے مسکر آ کے مسکر آ کے فرمانے لگے چونکہ قربان پچھانڈن والے آتوں اے گال جہان جائے گال کھول دے نہیں حضور علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ میں نہ قیامت والے دن کہاں تلاش کروں تو حضور فرمانے لگے حوزے کوسر پہ یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا تو فرمایا امت پہ 80 آئے گی تو میں جہان بھر بھر کے پلاؤں گا میں جہان بھر بھر کے پلاؤں گا ایسا کی تیری خیر تیرے میکدے کی خیر ایسی پلا کے جس کا نشہ عمر پر رہے اور ایک نے کہا تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عوضہ کوسر پہ بھی جام پلائیں گے شانے بڑھے تھے حضرت انسر بھالا ہمارا کر رہے تھے یہ حضور سے پوچھ پوچھ کے تو ہمیں اڈریس بتا رہے ہیں کیونکہ حدیث روایت کر دینا تو ہمیں اڈریس سمجھا دیئے پتے بتا دیئے کہاں پہنچنا ہے ساری جگہ سمجھا دی چلیں جدید دور آگیا ہے انہوں نے لوکیشن بتا دی کہاں کر کے نا کس جگہ جا کے سٹاب کرنے کام ہی یا رسول اللہ وہاں ملاقات نہ ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر پول سے رات پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمایا عمد گزر رہی ہوگی اور میں دعائیں مانگ رہا ہوں گا رب صلیم امتی رب صلیم امتی یا اللہ میری عمد کو سلامتی سے گزار دے تو وہاں آ جانا میں دعائیں وہاں مل جاؤں گا قربان جائیں فازل بریل بھی بول پڑے کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دعالم خدا چاہتا ہے رضا محمد اجابت کا جوڑا انعیت کا سیرہ دلنگ بن کے نکلیں دعائیں محمد اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد رضا اب پل سے وجد کرتے گزریے کہ ہے رب صلیم دعائیں محمد صلی اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہاں ملکات نہ ہوئی تو میں نے کہا وہ ہمیں لوکیشن سمجھا رہے تھے انہیں تو پتا تھا پہلے ہی ایک قربان پچھاننن والے ہیں تو ایک گالجان گئے گال کھول دے نہیں تو وہاں نہ ملکات ہوئی تو حضور نے فرمایا پھر میزانِ عمل پہ آنا یا رسول اللہ وہاں کیا ہوگا فرمائے امت کی عمل تل رہے ہوں گے اور میں ان کے لئے دعائیں کر رہا ہوں گا میں نہیں جا سکا کبھی بچوں کے ساتھ پیپر دلوانے استاد کو اجازت نہیں دیتے کہتے ایک ازامینہ اور آئے گا کوئی جس نے پڑھایا ہو اسے اجازت نہیں کہ تجھا اببا جی کوئی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اگزامینیشن حال میں جائے وہاں تو کوئی اور لوگ آتے ہیں یہ بھی عجیب سبق ہے نا کائنات کا کہ سارے تعلیم و تربیت کے اسباق بھی حضور پڑھائیں رنگ بھی سارا حضور ہی بتائیں اور قبر کے سوالات بھی سارے ہمیں حضور بتا دیں اور جب پیپر ہونے لگے تو سرانے بھی کڑے ہو جائیں تو پھر کہہ لے نا ایک دفعہ پھر کہ وہ دیکھو لوگ کی رب نے حساب لے نا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لو دیکھو لوگ کی